موسیقی اسلام علیکم نور کچن پلینٹ میں حاضر ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج کی اچھی بات جلدی سویا کریں اور جلدی اٹھا کریں اسے انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے ریسپی کی طرف آتے ہیں آج کی ریسپی ہے چکن ٹکا بار بیکیو ہم نے چکن لیا ہے یہ پورا لاکھ پیسیز ہیں اور اس میں ہم یہ دو سے دھائی چمچ نمک ڈالیں گے اور ان کے ساتھ ہم تقریباً ہاف کپ سرکا ڈالیں گے اس کو ہم اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر دیں گے ایسے لگا کے نمک اور سرکے کو اچھی طرح مکس کر کے ہم یہ ہم رکھیں گے یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو ایکسٹرا گوشت میں بلرڈ لگا ہوتا ہے ریڈنیس ہوتی ہے سمیل ہوتی ہے یہ نکل جاتی ہے اور آپ یہ صرف ایسے بھی رکھ سکتے ہیں کہ صرف نمک اور سرکے لگا کے چھوڑ دیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم تقریباً پانی ڈال کے کوئی پانی میں ڈپ کر دیں یہ دونوں چیزیں لگا کے 15 سے 20 منٹ کے لیے ہم ڈپ کر دیں تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے پانی ڈالا ہے پانی ڈال کے ہم اس میں اس کو ڈپ کر کے رکھ دیں گے کوئی 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ رکھیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن چلیں 15 سے 20 منٹ آپ رکھ دیں اور اس کو ڈھک دیں ڈھک کے رکھ دیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ 15 سے 20 منٹ بعد کتنا صاف سترہ چکن ہو جاتا ہے یہ اب ہم اس کو 15 سے 20 منٹ کے بعد دیے دیں کہ صاف سترہ ہو گیا بلکل یہ اب ہم نکال لیں گے نکال کے ایک دفعہ اس کو بے شک پانی سے بھی دھولیں تاکہ سرکے کی سمیل نہ آئے اور یہ بلکل گم نیٹ اور کلین صاف سترہ یہ دیکھیں ہو جاتا ہے اس میں دیکھیں پانی میں بھی جو ایکسٹرا بلڈ شلڈ ہے حالانکہ میں نے بہت اچھی طرح پہلے بھی دھویا تھا تو اس سے یہ بلکل صاف سترہ ہو جاتا ہے میں ڈال کے آپ کو پانچ دس منٹ رکھ لیں تاکہ اس میں سے پانی نکل جائے برائے ہو جائے تو پھر ہم اپنی رسپ سٹارٹ کریں یہ ہم نائف لے کے اس میں اچھی طرح کٹ لگائیں گے دونوں طرح سے آپ کٹ لگا لیں اچھی طرح تاکہ اس میں اچھی طرح مسالہ رات جائے دو طریقے سے ان میں کٹ لگائے جاتے ہیں اگر آپ نائف سے لگانا جاتے ہیں یا آپ کانٹا لیں تو اس سے آپ اچھی طرح سارا ان میں اس کو کانٹے سے گودھ دیں اس میں سراخ کر دیں تو وہ بھی ایک طریقہ ہے اچھا وہ زیادہ اچھا طریقہ ہے مجھے تو لگتا ہے اس میں زیادہ اچھی طرح اندر مسالہ چلا جاتا ہے لیکن یہ کیونکہ میں نے ریسپی دینی تھی اور میں ان کا چلیں آپ کو ایک پراپر طریقے سے دکھاتے ہیں کہ یہ ہم کٹ لگایا ہے یہ دیکھیں یہ بول لیا ہے اس میں ہم نے یہ ہاپ کپ لیمن ڈالا ہے اس میں اور ساتھ یہ میں نے سات آٹھ گرین چلی سکوٹی ہوئی ہیں یہ ڈالی ہیں اچھی طرح کوٹ کے تو آپ نے اس میں ڈال لی ہیں اس کے بعد یہ ٹو سرونگ سپون میں نے ڈال لیا ہے ادھرک لیسن پیسٹ کیونکہ زیادہ چیکن ہے اس لئے میں نے زیادہ ڈالا ہے یہ مسالے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی کونٹیٹی کی حساب سے پورڈر ہے یہ دو چمچ اور اگے لیسن پورڈر ہے گرم مسالہ ہے دو چمچ ڈالا ہے کونٹیٹی زیادہ میں اس میں مسالے بھی زیادہ ڈالیں دو چمچ لیسن پورڈر ہے اور اس میں ہم مکس کریں گے ریڈ چلیز دو چمچ اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پایا پورڈر ڈالیں ہم نے دو سے ڈائی ٹی سپون ڈالیں ہیں اس سے سوفٹ ہو جاتا ہے اور جلدی گھل جاتا ہے جو چکن ہے گوشت ہے کسی میں بھی آپ تو ہم اس کو مکس کرتے ہیں اچھا سا مکس کرتے ہیں اور اس میں مسالہ کام ہے اس میں ویسے بھی آپ آپ گھٹاس کے لیے دہین کی بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اگر دہین نہیں ہے تو آپ سرکہ ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ہاف کپ سرکہ ڈالا ہے اس میں اور سرکہ ڈال کے سرکہ بھی وہی کام کرتا ہے جو آپ کے دہینیں کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں اچھی طرح مکس کر لیں اس کے بعد آپ اس میں جو ہے دو سے دھائی چمچ سے جوائن ڈالی ہے میں نے تی سپون نوٹ ٹی بل سپون ٹی سپون ڈالی ہے اور اس کے بعد میں نے دڑا مرچ دو تین چمچ ٹی سپون ڈالے ہیں اور میں نے یہ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے 1.5 ٹی بل سپون ڈالا ہے سیکھنے کیونکہ زیادہ ہے نمک نہ کام مجھے نمک مجھے اور یہ ہم نے ڈالا ہے تھائم ڈالا ہے 1 ٹی سپون ڈالا ہے 1.5 ٹی سپون فل یہ ڈالا ہے میں نے اورگینوں ڈالا ہے اور اس میں ہم نے ساتھ یہ چارٹ مسالہ دو چمٹ ڈالے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس میں ہم ساتھ ایٹ کریں گے انڈے دو آئٹ کریں گے ہم انڈے اس لئے ڈالتے ہیں کہ جو بھی مسالہ اندر تک رچ جاتا ہے تو وہ پھر ادھر سٹے کر دیتا ہے رچ جاتا ہے اندر اور سٹے کرتا ہے انڈوں کا اس میں میری نیشن میں یہ فائدہ ہوتا ہے اور اچھی طرح جو مسالہ ہوتا ہے وہ چکن کو یا گوہٹ کو یا جو بھی آپ میں فش کو میری نیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو اچھی طرح بیچ میں اچھی طرح رچنے مدد دیتا ہے یہ ہمارا مسالہ اب پیار ہے چلی میں نے پہلے ایک چمچ ڈالی تھی ایک چمچ ابھی میں ڈال رہی ہوں یہ مکس کر رہی ہوں ایک چلیا اور یہ دھنیا پورٹر میں دو اسے ڈائی چمچ ڈالا ہے اس میں بھی اٹھ گیا جتنے ڈائے مسالیں ہیں آپ ڈالیں گی تو یہ ہوگا اچھا ٹیسٹ دے گا اور جو ہے ابھی ہم نے اس میں میں نے یہ دھنیا کوٹ لیا تھا گرین دھنیا جو ہوتا ہے سبز دھنیا اس کو کوٹ کے میں نے اس میں مکس کیا ہے تاکہ اچھا سا گرینش سا شیڈ آئے اس میں مسالے میں یہ ہمارا مسالہ تقریباً ریڈی ہے اب ہم اس کو بان بائی بان کر کے اس پر لگائیں گے ہم جو ہم نے کٹ لگا کے پیس رکھے ہیں لیک پیس اس کو چکن پہ ہم لگائیں گے مسالہ لگائیں گے ون بائی ون کر کے لیک پیس اس کو چکن کو اچھی طرح سپریٹ کر دیں گے اچھی طرح لگانا ہے دونوں سائیڈوں پہ اچھی طرح لگانا ہے اور اس میں تاکہ اچھی طرح راچ جائے مسالہ کوئی جگہ حالی نہ رہے ورنہ اس میں پیسٹ نہیں آئے گا سارا مسالہ ساری پیسس کو لگیا ہے اچھی طرح میں نے اس کو میری نیٹ کیا اچھی طرح لگایا ہے اور یہ تقریباً سکس ٹو ایٹ آرز آپ نے میری نیٹ کرنا ہے اگر آپ ایٹ ٹو ٹین آرز کریں گے اور زیادہ اچھا اس کا تیسٹ ہے لیکن میں نے سکس ٹو ایٹ آرز کیلئے رکھا ہے یہ ہم اس کی سائیڈیں گھنٹے دو گھنٹے کے بعد چینج کریں گے جو مسالہ بیٹھا ہوئے وہ دوبارہ ساروں کو لگ جائے اور اچھی طرح اس میں رچ جائے اچھی طرح میری نیٹ ہو جائے تاکہ ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہے یہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ہم سیخوں پر لگانے لگے ہیں تاکہ ہم ان کا بار بی کیوں کریں اور یہ ہم نے سیخوں پر لگائے ہیں یہ دیکھیں آپ بھی اسی طرح لگائیں سیخوں پر لگائیں ہمیں سیخوں پر لگائیں آپ سیخوں پر لگائیں سنگیٹھی میں نے گھر میں رکھی ہوئی ہے اس میں کوئلے میں دہکا رہی ہوں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئلے اچھی طرح دہک جائیں اور پھر آپ نے سیخیں رکھنی اس طرح جلتی ہے آگ میں نہیں رکھنی ورنہ جل جائیں گے آپ کی سیخیں جل جائیں گے آپ کا چکن جل جائے گا کہ کوئلے دہک گئے ہیں اور میں نے ان پر سیخیں رکھ لیا ہیں یہ پر میں نے جالی رکھ دیا تاکہ ایزی لی ہو جائیں یہ ہلکے کوئلے مدہ میں بہت تیز آنچ نہیں ہیں کہ جلیں اس میں آہستہ 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 اس میں اس کی کوئلوں کی آگ سے یہ پک جائیں گے اور ان کا اپنا ٹیسٹ بھی آئے گا سائی نے ان کی چینج کر لیا ہے اور اب بھی ہم نے ان پر ہلکا سا آئیل لگایا ہے تاکہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں ویسے نہیں تو خوشک ہو جائیں گے بہت زیادہ ہلکا ہلکا آپ نے اس سائیٹ پہ میں نے سائیٹ بل دیا تو ان سب پہ لگا دیا اسی طرح دوسری سائیٹ پہ بھی آپ ہلکا ہلکا آئیل لگا دیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ڈرائے ہو رہے ہیں تو آپ ان پہ لگا دیں آئیل لگا دیں بنگی ہیں تیار ہوگی ہم نے سائیٹ پہ رکھ دیا تاکہ تھنڈی نہ ہو ابھی ہم سرونگ ڈیش میں نکالیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں سرب کرتے ہوئے آپ اس کو دھین کی چٹنی کے ساتھ کھائیں ساتھ نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں ایلی ویش چلیں ہم آپ کو سرونگ ڈیش میں دکھاتے ہیں یہ ڈیش تیار آئے یہ دیکھیں ہم نے سرونگ ڈیش میں ڈالی ہے کھانے کے لئے تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے یا ہماری ریسپیز اچھی لگیں تو پلیز ہمارے ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اوکی ساتھ کھائیں 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 موسیقی